محبت کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ نصرہ سے دین اور ایانت دین کی جائے جس دین کے لیے آقا نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے جس دین کے لیے گڑے خودے جس دین کے لیے کانٹے بچھائے گئے جس کے لیے بدر و ہنین کی جنگل حضیح جس کے لیے حضور نے اپنے چچا کو نشاور کیا جس دین کے لیے حضور کا خون اہتی وادی میں گرا اس دین کے ساتھ محبت کا تقاضہ رسول کریم کے ساتھ پیار کا تقاضہ یہ ہے اپنی جان سے اپنے مال سے دین کی ایانت کے لیے کمر بستہ ہو حضرت سید نصیدی کے اکبر سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں آقا کریم پوچھتے ہیں ما اب کہتا لے لے کا یا با بکر ابو بکر سب کچھ لے آئے ہو یا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہا اب کہتو لہم اللہ و رسولہ ہو حضور میرے سامنے بھی آپ ہے میرے گھر میں بھی آپ ہے وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں محبت کا ایک تقاضی یہ ہے کہ حضور کی امت سے پیار کیا جائے یہ تقاضی ہے محبت کا کہ حضور کی امت سے علفت کے رشتے کو اس طبعہ رکھا جائے کسی کے بیٹوں سے پیار کرو تو باپ کے دل میں ہم دردی پیدا ہوگی اور حضور کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی امت سے پیار کرو امت پہ شفقت کرو امت کے دکھ بانٹو غراباؤ مساکین کی مدد کرو امت کے اندر تفریق نہ چاہو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو ڈے ڈینڈ کی مسجد بنا کے نفرت کے درس نہ دو محبت کے سبق پڑھاؤ محبت کے پھو لگاؤ نفرت کے کانٹے توڑو حضور کی محبت توڑنے کے لیے نہیں آئی حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئی ساری محبتیں توڑتی عورت کی محبت توڑتی ہے عورت ایک ہے چانے والے دون آپس میں رکیب کہلائے یہ تو میرا محبوب تھا تم نے کیوں دیکھا تقاضہ بن گیا لڑائی ہوئی اقتدار کی کلسی ایک ہے چہنے والے کئی ہیں الیکشن بن گیا دولپ کامبار ایک ہے ڈھوننے والے کئی ہیں چینہ جھپتی بن گئی حال حسن انسان کو تقسیم کرتا ہے توڑتا ہے لیکن حسن مصطفی انسان کو جوڑتا ہے اگر میں پیار کرتا ہوں دعائی دیتا پھرتا ہوں آؤ تم بھی میرے آقا کے غلام بن جاؤ آپ پیار کرتے ہیں دعائی دیتا پھرتے ہیں آؤ تم بھی میرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں آ جاؤ حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے ہم بتہا کے اس ساتھی کی آنکھوں سے شراب مئناب کیے ہوئے ہیں چاہے ہندی ہیں چاہے خراسانی ہیں چاہے ایران کے لینے والے ہیں چاہے قابل کے کندھار کے دشتے لیلہ کے تورا بورا اور تقریف کے موسل یا بغداد کے جہاں بھی رہنے والے ہیں ہر پھول کی پتی سے نکلنے والی خوشبور ایک ہے ہم مصطفیٰ کے دم سے ایک ہیں جب سے امت میں محبت رسول کے جذبوں کو مان کرنے کی سازش کی گئی امت تفریق میں مبتلا ہو گئی فرقہ فرقہ ہو گئی امت اقبال نے سکھڑے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے ان میں سے ایک ستم ذریفی دور کے لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہم سے جدا کر دیا اس لیے کہ ہمیں حضور کی چوکھٹ سے جدا کر دیا آؤ نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ حضور کے در پہ آ جاؤ حضور کی محبت تو بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک مرکت پہ جوڑتی ہے حضور اکھ فرماتے ہیں عرب میں حجاز میں جب دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں مدینہ شریف کا محول تھا تو تیس آدمی کی صلح کروانا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے سلے آلن نبی لڑتے کیوں ہو نبی پہ درود پڑھا تو ان کا سارا غصہ تافور ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں صلح کروئے ہیں تو نبی کا پیار تو جوڑتا ہے انسانوں کا لیکن کیسی دور کی ستم ذریفی ہے کیسے عقائد پن پہ کیسی چیزیں نشت و نمہ پائیں یہاں درود پہ جگڑے ہو رہے ہیں یہاں درود پہ لڑائی ہو رہی ہیں ازان سے پہلے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہم ابھی اس فلجن میں فسے ہوئے ہیں وہاں تو درود سے انسان جڑتے ہیں اور یہاں تفریق ہو رہی ہے درود سے آؤ حضور کی محبت کو سینوں میں بسالو حضور کا پیار اپنے دل کے اندر اس کا بصیرہ کر لو یہی زندگی کی بہتری کی زمانت ہے اور یہی کامیابی کا پیغام ہے اتحاد امت کے بڑے ذرائع ہیں لیکن اتحاد امت کا بہترین ذرائع جو ہے وہ حب رسول ہے آقا کریم کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو سر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یادے خیر البشر کے رشتے سے محمد کی بساطت سے محبت تیری لیری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے